السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں جی آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے تو صبح صبح تُس سے بھی کہنا باجی ہوئی بیکری شاپ تھے پونچنج بلکل جی وہاں سے بریڈ لینی تھی انڈے لینے تھے اور اس کے بعد جی میں آگئی فروٹ والی شاپ اور یہاں آتے ساتھ مجھے جی لیچیوں کا سامنا کرنا پڑا اور میں کہتے ہوں جو میں خوش ہوئی لیچیاں دیکھیں کہ لیچیاں آگئی ہیں کیونکہ لیچیاں میری بہت فیورٹ ہیں یام چیریان خورمانی آلو بخارہ مطلب جو فروڈ تھا وہ سارا جی میں نے بچوں کے لیے لیا کیونکہ آج میں نے ابو جی کی طرف واپس چلے جانا تھا اور بچوں نے پھر واپس آ جانا تھا اور گھر میں جو چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھی میں نے کہا میں بچوں کو ہر چیز لے کے دے جاؤں تاکہ پھر مجھے ایک وہاں پہ بے فکری رہتی ہے کہ بچے بار بار گھر سے بار نہیں جائیں گے یا کوئی چیز ختم ہو گئی ہے حالانکہ سابہ بچوں کے پاس رہتی ہے اور کوئی بھی باہر کی چیز لانی ہو تو وہ میں نے سابہ کے ذیمے لگایا ہے کہ آپ بچوں کو جو قریب قریب کو چیز چاہیے ہو تو وہ لا کے ان کو دے دیا کرو تو سابہ کہا جی بڑا آسر ہے اللہ اس کی زندگی کر اللہ اس کو صحت دے تو یہاں سے یہاں سے جی بس فروٹ وغیرہ لے کے اب میں گھر جاؤں گی کچھ گیس کا ملتا وہ میں نے مطلب دینا تھا کسی کو کی میرا جمع کروا دیں کیونکہ میری موبائل ایپ کے تھرو پہلے میں کرواتی ہوں تو وہ کوئی شاہد اس میں مسئلہ آیا تھا وہ آن نہیں ہو ر تو بس جی بھاگم بھاگ میں نے کام کیا اور آج جانا تھا جی میں نے سائمہ کی طرف اس نے کہا تھا کہ ناشتہ میری طرف کر کے پھر آگے ابو جی کی طرف چلے جانا تو بس جی کاموں میں جا کرتے کرتے جیسے کہ میں نے دس بجے نکلنا تھا مجھے تقریباً ساڑھے گیارہ انہی کاموں میں ہی ہو گئے کہ جو سارے گھر کے کام تھے میں اے ٹو زی وہ کر کے جاؤں تاکہ بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اور جو بچیاں وہ پیچھے جی ایزی رہے یہاں جی چاہ رہی ہوں بجی گھر پہلے گاڑی نکال لوں گی گیس کا بل دینا تھا تو گیس کا بل پہلے دیا کچھ اور کام تھے وہ کی ہیں تو بس جی اب گاڑی کا ڈے کے تو انشاءاللہ سائمہ کی طرف ناشتہ کر کے کیونکہ سائمہ کی طرف ناشتہ میری طرف سے کر کے جانا تو لیٹ ہو گئی ہوں پر ناشتہ اس کی طرف کر کے پھر آگے نکلوں گی جو کہ اس کو میں نے کچھ کپڑے دینے تھے اس کو ڈیزائن چاہیے تھے کوئی وہ اس کو میں نے پکڑانے تھے یہ لن جی پہلے میں سائمہ کی طرف جاؤں گی اور اس کے بعد پھر آگے ابو جی کی طرف جاؤں گی کیونکہ سائمہ نے کہا چھو ناشتہ میری طرف سے کرتی جانا تو میں نے کہا جلو ٹھیک ہے بس صبح کر کے کچھ کام تھے بچوں کے ہی تھے گر میں بچے ہوں تو جی بچوں کے کام ہوتے ہیں وہ ہی نہیں ختم ہوتے بچے ہوں ہوں آپ کے انلاز ہوں اور قریبی کو اشتہ دار ہوں تو جہاں کوئی آتا جاتا رہے وہاں پر کام کام ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تو خالی ایک بچہ ہی ہو جو اس کے بڑے کام ہوتے ہیں ظاہری بات ہے ہر چیز جو ضرورت کی ہے وہ گھر لاکے رکھنی تاکہ بچے بار 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 نہ جائیں اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ بچے اتنے زیادہ بار جائیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے میرا خود ہوتا ہے کہ میں خود ہر چیز گھر میں بھلے ہی مجھے دس چکر کیوں نہ بچوں کے لیے لگانے پڑے تو میں لگا کے تو وہ چیزیں ان کو جی دوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی بس ہم سائمہ کی طرف جائیں گے انشاءاللہ جی پھر جا کے دیکھتے ہیں ناشتہ آج ہمارا کیا ہے جو میں مربا میں نے بنایا تھا وہ میں لے کے آئی تھی وہ میں نے سائمہ کو بھی دیا سائمہ کو بھی اچھا لگا تھا پھر جو سائمہ نے بنایا وہ سائمہ نے مجھے دیا مجھے کھانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر جا رہی کچھے کوئی اسی بھی خراب تھا کوئی دور بھی کام تھے تو وہی کرنے تھے تو اسی وجہ سے وہ اکنا ٹائم نہیں بلا کہ اپنے لئے پران تھا بنائے ہم جی تو ٹھیک ہے جی وہاں جا کے ملز گئے ٹھیک ہے یہ لیں جی سائمہ کی سیٹی وہ وہ نظر آ رہی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں مجھے بھی ادھر گھر مل جائے تو میں یہاں پہ شیفٹ ہو جاؤں بڑا پرسکون ایریا لاکھا ہے اور جیسے کہ ابو جی بھی اس گھر میں آنے سے گھبراتے ہیں کہ تمہارا گھر بند ہے اور کوئی آ جائے تو دورہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو میں نے کہا چلیں بہتر سائمہ کے ذمہ لگایا ہے ان کے اسپنٹ کے ذمہ لگایا ہے ایک دو اور بندوں کے ذمہ بھی لگایا ہے باکہ یہاں پہ کر کر مجھے مل جائے تو میں جی ادھر شیفٹ ہو جاؤں ادھر سے ادھر ٹھیک ہے جی تو ایزی کہیں بھی نہیں ہونا جی کہیں موو کرنا یا کہیں جا کے رہنا اور جیسے میں ہوں میری وہ لائف ہے کہ جیسے ہزبنٹ ادھر پاس نہیں ہوتے اور بچوں کی بھی ساری ذمہ داری گھر کی ذمہ داری پھر جیسے ابو جی کے پاس سب جانا پھر وہاں سے آنا اگر بچے ادھر ہیں تو بچوں کو دیکھنا کوئی سٹڈی کے حوالے سے کوئی گھر کی چیز خراب ہوگی پھر ادھر میری دور لگتی ہے تو اس طرح ذرا میری لئے تھوڑا یہ ٹف اور مشکل ہو جاتا ہے پر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم مجبوری نہیں کہہ سکتے جب ماں باپ کی خدمت ہے کرنی ہے تو کوشش انسان کرتا ہے کہ چلو زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار لیں ان کی خدمت کر لیں باقی چلو گھر پیچھے کوئی بڑا ہو نا تو گھر کو سنبھالنے والا دیکھنے والا جیسے سسٹرز آتی ہیں تو ان کے ہزبند ہوتے ہیں پیچھے بھلے بچے بڑے ہوں چھوٹے ہوں پھر بھی اگر گھر میں ماں یا باپ مجود ہے نا تو دوسرے بندے کو فکر نہیں دنی ہوتی مجھے ہے جیسے بچے چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں بچے تو بچے ہی ہیں نا جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں وہ بچے تو نہیں لے سکتے تو ہزبند ہی جو وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور ان کی بھی جو ایک باپ کی ذمہ داریاں وہ بھی یہاں پہ میں نہیں باہ رہی ہوں پر یہ کہ ان کے فل سپورٹ ہے شکر الحمدللہ کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی وہ جو کچھ چیز ہے ان میں کمی نہ ہو ان کی سٹڈی میں کمی نہ ہو یا کبھی بچوں کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ بابا یہاں پہ نہیں ہے تو ماں نے صحیح طرح ذمہ داریاں نہیں نبھائی ہیں ہمارے کاموں کو چھوڑ کے باقی کام کیے تو ہر کام کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے ورنہ کس کا دل کرتا ہے جنہوں نے ساری زندگی آپ کو سنبھالا ہوا آپ کو چلنا پھر نہ بولنا سکھایا آپ کو ان کو اکیلا چھوڑ دیں بس بیٹوں کے تو کوئی تنی مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں ان کو مجبوریاں بندی ہیں شادی کے بعد اور جو بیٹیوں کی مجبوریاں جب شادی بنا دی ہے مطلب جب ان کو اپنے شادی کر دی ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ ماں باگ کبھی شاہد یہ ہوتا ہے کہ پہلے پتا تڑا پڑا کھا ہے پھر ماں پڑا کھا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے ورنہ میں کن دیں کہ تھی اندل کرو تو ماں پی ہو دے کول ہی رہن کدرے بھی نہ جاہن ہیں یہ جو ماں پی ہو دے میں کہ چولی چھ پڑی ہا رہن ہے سیلے جی سایما کا گھر آگیا تو چلتے ہیں جی اندر السلام علیکم میں بس وہ لیٹی ہوگی کام سٹے کرتے کرتے بچوں کے سکتے ہیں جہاں discovery سکتے ہیں جی سکتے ہیں جو اس نے یہ دیکھا ہے کھا ہماریا کرتے ہیں کھا ہماری ملک سرگوںibly ہماری ملک ہماری ملک سکتے ہیں جی کھا ہماری ملک ملک پیزار چالے ہیں جی پچھے میں یہ نمولوجو دنگایا ہے ملوگو دنگایا ہے ملودھین ملودھین این یادی ایلا ہے تھوڑی تینگی ویلودھین لیٹھین لاک اللار Airbnb فرسلی بیٹھوٹ مرما یہ مربع کس کے ہاتھ کا بنا ہے آپ کے ہاتھوں کا یا میرے ہی gehen مربعے مربع کس کے ہاتھوں کا بنا ہے یہ تمہارے ملے بنا ملے بنا ملے تب ہی گھو اتنا پیار ہے میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے کیا کرنا ہے یہ صالح نہیں ہے صالح نہیں ہے نہیں تو میں نے درنڈا کیوں کون ہے اس لی کا سب ہے اچھا آپ نے بھی کھانا کوئی نہیں سکتا آٹھے بھی تیر میں بھی رکھو کہا رکھنے ڈا لیکن کو یہ پراث ہے لیکن اس کے اپنے پراث ہے سنہ جیہاں پیتنا کھاتی ہیں اتنا آملیٹے میں پراث ہے میں نے نہیں کھانا ہے آجو سائمہ آجو آجو اور یہاں جی بہت ہی مزے دار یمی ناشتے کے بعد دوکے پراثے بہت اچھے تھے دیسی کی والے آملیٹ تھا چیز والا آؤٹ کلاس اور مربے کے تو کیا ہی کہنے جی وہ کوئی سنہ کچن ہے انہوں نے بنا کے ان کو دیا تھا میں کہتا ہوں سوپر سوپر سے بھی اوپر مربہ تھا اور یہ دیکھیں جی جو بسکیٹ تھے جو میں نے سائمہ کو دیئے تھے وہ سائمہ نے چائے کے ساتھ دیا اور واقعی یہ بہت ہی مزیدار ہے یہاں یہ بس سب ہم جا رہے ہیں کس سے سبت آڈگیٹھیں بھی پوری پوری آنڈی ہیں بس بجھے نہیں جلا رہے ہیں بس 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 م larg بس تو یہاں جی سائیما اس کارنر کے گھر سے یمی سا ناشتہ کر کے اور مطلب بڑے مزیدار پراتھے تھے دیسی گھی والے تھے اور ساتھ اس کے کیا تھا جی ساتھ اس کے چیز والا آملے تھا ساتھ مربع تھا اور بعد میں جی سائیما نے چائے دی چائے کے ساتھ جو دیکھا اپنے وہ ہارٹ والے چھوٹے بسکٹ تھے جو کہ بہت ہی مزیدار ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا تو یہاں جی بس جیسے کہ آج جمعہ کا ٹائم تھا اور دوپہر کے ٹائم ٹرافک روڈز پہ کافی کم ہوتی ہے رش کم ہوتا ہے لوگ گرمی میں گھر سے باہر کم ہی نکلتے ہیں اور جمعہ کا ٹائم ہو تو زیادہ لوگ مسجدوں کی طرف ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو روڈز خالی نظر آ رہی ہیں اور سنہ جی کے لیے بڑی کوئی اچھی ایک بات تھی کہ سڑک خالم خالی سی تھی بس اسی ساں اور جو ڈرائیوینگ تھی وہ میرے لیے ایزی تھی تو خیر جی اب تو کافی ہاتھ ڈرائیوینگ پہ سیدھا ہو گیا ہے پہلے اوورٹیک کرتے ہوئے ڈرتی تھی ہیں سامنے سے کوئی چیز آ رہی تب میں ڈرتی تھی تو یہاں جی بس میں ابوچی کے گھر پہنچنے والی تھی ہلو ہی 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 ہ ہی ہی آیے یہ بٹا رو گل 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 میں چھاوے کھڑی کھنا تھا نینے سے یہ نینے سڑک تو رہا ہے انہی بچیانے ڈور جانے انہی بچیانے ڈور جانے میں کیا آگے گاڑی پہ ہم آگے گاڑی پہ ہم چاوے کھڑی دیتی ہے نا آنے لیے صحیح ہے چاوہ جکل ہوتی ہی ہے ہیلو جی ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک سناس کچن ویلکم بیک آگے ہیں جی اپو جی کے گھر ہم کپڑوں نہیں ہے پہنوں ہیلو ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک ویلکم بیک آج گرمی کٹے آج گرمی کٹے آج گرمی کٹے باہر نہیں میں کہتے ہیں آج گرمی کٹے پہلے آنا ہوں آج گرمی کٹے آج گرمی کٹے آج 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 اس کو پھر گرینڈ کر کے پھر چان تے امیس کو اس کو جائن میں ڈالو وہ گبرا جا تا ہے اس کو دوبارہ آپ کرو ٹھیک ہے کہ اگر پر ایسی لائیt السینák جو بھی آپ کو سیرم دیا کواسیرف دیا اوکہ دیتا اونہ ہی سیرپ دیتا ہے دیتا اوہ فالسی نیوز بان دھتا ہے پہنا ہو پین نفیل فالسی نیوز فالسی کا جوز پہنگے باتھے سیرپ دیتا ہے اونہ ہی اسیرپ دیتا ہے اونہ ہی تھرکے انہا ہی نا سیدھ پیئے جانے ہیں صرف ایک واری ہوں تھا دیاڑی چی اے انہیں جوس پینے لگے آنا جوس باندھا پہا جوس پینے گے ہم جوس کی بھی تھی وہی ہاں وہی چلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو چیاریاں میں لے کر دے گی تھی یہ پڑی ہیں یہ فالسہ یہ رہ گیا ہے ہاں فالسے کا جوس یہ دیکھیں بچوں نے بنا کر رکھا ہوا تھا کہ ماما ٹریوننگ سے آ رہی ہیں بچے اب جا رہے ہیں بچوں کی تیاری بچوں کی تیاری ہوگی جی نانا ابو کے ساتھ بڑا ان کا مزے کا اچھا ٹائنگ گزرا ہے جیسے وہ کہتے ہیں چیزیں بھول جاتے تھے تو کہتے تھے تو اسے مڈا شہر نہیں دیتی تو بچے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں میں آپ کو دی آپ نے کھائی ہے چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی بچوں کی بڑا اچھا ٹائن پاس چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی خیار سے جو پہنچ کے بتا دینا اور دھیان سے بہت زیادہ چلو جی 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 کہ اببو جی کے گھر میں میرا ٹائم کیسا گزار رہا ہے I hope آپ لوگ انجوائے کر رہے ہونے جتنا میں ٹائم گزار سکتی ہوں اببو جی کے ساتھ اللو جی آڑی کے اللو بخارا وہ وہ جی وہ شرٹ در آنگ دا موسم چنگا ہو گیا ہے نا ہوا چالدی پہ یہ چاد بھی ہو گیا سوڑا بجل ہوئے بجل ہوئے نا جی کہہ رہاں دیکھیں جی بادل ہوئے ہو گیا موسم چنگا ہو گیا ہوا ٹھنڈی ہے کہ در آنب بارش ہوئی ہے بارش کدر آئی ہے ہوا کھاؤ پانی لیاں دھو ہوا ٹھنڈا پانی میں نہیں تو جی ٹائم ایسے ہوتا ہے سبہت کئی ناشتہ دے دیا باتیں کر لیں زبردستی نہانے کا ان کو رازی کرنا پھر دوپیر کا کھانا پھر جوس وغیرہ بنا لسی بنا فروٹ کاٹ کے دے تھوڑاں کے ساتھ وہ یوٹیوب پہ کوئی ولوگ لگا دیتی ہوں کوئی ٹی وی پہ لگا دیتی ہوں جیسے وہ بالو بطیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں وہ لگا دیتی ہوں تو جی ٹائم ایسے گزرتا ہے ابو جی کے ساتھ میرا اور پھر کبھی کوئی بزار سے فوراں چیز لینے تو بس فٹا فٹ جاتی ہوں فٹا فٹ واپس آ جاتی ہوں جتنا ٹام یہ باہر بیٹھتے ہیں پھر یہ باہر ہی بیٹھتے ہیں پھر یہ در نہیں ہوتا کہ اندر جا کے کوئی میڈیسن خود اٹھا کے کھالیں گے یا زیادہ فروٹ کھالیں گے تو یہ ہوتا ہے جب باہر بیٹھ جاتے ہیں پھر پتا ہوتا ہے کہ یہ آرام سے یہیں بھی بیٹھتے ہیں شوق سے باہر بیٹھتے ہیں کرسی رکھ کے کیونکہ آنے جانے والے ملتے اسلام کرتے لوگوں کو دیکھتے بچے چھوٹے گلی میں گزرتے ہیں وہ اسلام غیرہ کرتے ہیں تو پودے دیکھیں جی پودے تو میں نے آج آپ کو وہ خواہے نہیں یہ دیکھیں کہ گرمی اتنی ہے کہ پانی ابو دو ٹائم ان کو دیکھتے ہیں پر کتنی جلدی یہ خوشک ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں دھوپ زیاد دیر رہتی ہے تو دیکھو سورج بھی بدلانے ویچے لوگ کندی کوشش کرنڈے چاہا چاہا شمس پائی جان چاہا تو یہ دیکھیں میں نے کہا میں آپ کو وہ خواہوں کافی دیر سے باہر بیٹھے میں جا کے پوچھوں پانی بغیرہ یہاں فرورٹ تو فرورٹ میں نے کہا میں نے کو کار دی دی کہتے نہیں پانی میں نے پینا تو جب انسان بھوڑا آلے تو اس کا خیال بلکل ایک چھوٹے بچے کی درکھنا پڑتا ہے خود کھانے پینے کا پوچھنا پڑتا ہے اور غزا بھی ایسی دینی پڑتی جو جلدی حضم ہو جو پیٹ کے لیے پرابلم نہ بنے تو یہ بھی ایک ایک ایکسپیرینس ہے کہ بڑھا بلکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے جیسے میں کہتے ہوں چار سے لے کے آٹھ نو ماہ تک یہ بچے کا ہوتا ہے نا ایک سسٹم کھانے پینے کا وہی ایک بڑے انسان کرا ہے تو ماشاءاللہ بچے پالنے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بلکل ویسے خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے نید نید ان کی پروپر ہو اور ویسے انہلانا بھی ان کو خود تو نہیں جاتے بنا حل کے ان کی روٹین ہوتی تھی انہوں کی جب تک ہم نے ان کو دیکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ امی کے بعد سے کچھ زرا ہوتا ہے تو دیلی اٹھ کے دیلی اٹھ کے سب سے پیلے اب بونے نہانا ہوتا تھا بلکہ کچھ زرا گھر میں کسی نے بھی کہا نا ساسی ہیں وہاں ہیں بمارا ہیں نہانا بہترین علاج ہے تو ہن دیکھو ایسے ایج میں چاہا کہ انہوں نے نہانا باستے رازی کرنا پہندہ ہے تو ایسے انسان ہو جاتا ہے تو بس جی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیک فرمابردار خطوتگار اولاد دے اگر آپ نے اچھے کی ہوں اپنے والدین کے ساتھ تو انشاءاللہ جی آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا میں یہاں پہ جا رہی ہوں جی سبزی لینے کے لئے کیونکہ سالن ختم تھا تو میں نے کہا چلے میں جا کے نا سبزی لینے ہوں ہم دو جی بی بیٹھے 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 رکھ رہے ہیں ہنڈی 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 سبزی لینے سبزی ہنڈی پکا سالن مکے آئے کھڑی سبزی لینے کیا نا سبزی کھڑو تے پکا ہے کھڑو مکے آئے کھڑو پرنا تے مکے آئے ہنڈی پکا ہے ہنڈی پکا ہے سالن مکے آئے ہنڈالیں کھڑو سبزی لیا گیا ہم ہنڈی ہنڈی رک室 ہنڈی 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 ہنڈا ہنڈا میں نے انہا دیا ہے بدل آئے بدل بڑا چلو جی میں سبجی کیا کے لے ہوں پینڈیاں نا چکیوں یہاں پر تینڈیاں ہیں مانگی اوہ گول ہے کہ مانگی یہاں خلی دکان تو پہلے دیکھیں پھول دیکھیں بچپر میں نے خیال میں ہر کسی کو عادت ہوتی تھی جب کہیں پھول لگے ہوئے دیکھنے پھول توڑنے کی کوشش کرنا کہ پھولوں سے توڑ رہی ہے پھول میں یہاں کئی اور باغوں شاہوں میں لگے ہونے باغیچوں میں لگے ہونے تو رستے میں جی ملی ایک پچپن کی خوبصورتیات آئس کریم جو کون والی ملا کرتی تھی اور یہ جو بابا جی تھے انہوں نے جی پہچان لیا کہ تو اسے نکیاں نکیاں ہوں دیاں سا ہو تو آئس کریم لے کے جان دیاں سا ہو اور یہ جیسے عید ہونی یا بڑی عید ہو چھوٹی عید ہو شب برات ہو شب میراج ہو تو جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جی وہ تو پھر ان دکانوں پر میں کہتا ہوں ان جھرمٹ کی طرح کٹھے ہوتے تو ان کے لیے تو ہر دن عید کا ہوتا تھا ذرا سے پیسے ہوتے ہیں انہوں نے کون والی آئس کریم کھانی ہے اور یہ آئس کریم اتنی مزیدار تھی کہ اس کے آگے کارنیٹو ہو جائے والس کی ہو جائے یا کوئی اور برینڈ کی ہو جائے وہ مجھے اس کے آگے شاید اچھی نہ لگے کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو خوبصورت بچپن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھاگ کے آیا کرتے تھے آئس کریم لینے ایون کے جب میرے بچے بھی ہوگے تو امی کے ساتھ واگ کرتے کرتے آنا شاپ تک اور یہ آئس کریم لے کے کانی اور اس کا مقابلہ واقع دنیا کی کوئی آئس کریم نہیں کر سکتی اور اتنی یہ وی آئی پی کنفی جی صرف ملی ہے سکسٹی روپیز میں ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے میں ساٹھ روپے میں تو یہاں میں بتاتے چلوں یہ سبزی والی شعب بھی ہمارے بچپن کی ہے اور یہی سے سبزی لیتے تھے بڑی فریش بڑی تازہ جی سبزیاں سے ملتی ہے تو یہ ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ اندر نہیں پھر آتے جیسے میں کو داروں کو دوائی اٹھا کے کھا لیں گے اس ٹائم ماشانا بڑے خوش ہو کے شعب سے باہر بیٹھتے ہیں جیسے گھمہ گھم ہی ہوتی ہے لوگ جیسے گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ لیں جی بندیا آگے ہیں بندیوں کے لیے جی گوست میں ہر چیز ڈال کر رکھتی ہے اس پر پریشر لگاؤں ہی میں اور یہاں بیٹی آسی آگئی ہے بندیا میں نے جو دی دی اور اسی ہے بندیا کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں بہت بڑی 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 میں کٹی ہے یہ دول مزائی مکی دیا نا ہم میگنے ہرم کہ بی نہیں کلاندھا بے بندیاں ہیں بنڈیاں جی کٹ ہو گئی تھیں تھوڑے سے آئل میں اول زیرے کی ایک دو چندے ہم نے ڈال کے جی بندیاں یہاں پہ فرائی کرنی ہے اور بہت زیادہ چمچ اس کے اندر نہیں مارنا اور اس طرح بھی نہیں مارنا کہ جو بھنڈی کے بیج ہیں وہ باہر آ جائیں ہلکے ہاسی جن کو ہم نے فرائی کرنا ہے یہاں پہ گوش کو پریشر لگاو ہے یہاں پہ جی کھیرا اور یہ ایک بڑی امبی تھی کہ چٹنی اس کی پدینے والی بناوں گی تو اس کے اندر جیے جو کچھا آم ہے یہ ایڈ کروں گی تو بڑی مزیدار بنتی ہے تھوڑا لسن اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا پیاز لیمو کا جوس اگر آپ کو اچھا لگے تو ایڈ کرنے نے تو امبی کافی ہے تو یہ چیزیں ڈال کے چٹنی اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اور کھائیں گے اور آج یہاں جی بھنڈی گوشت کی ریسپی میں نے تھوڑی سی چینج کی ہے میں دہی کا استعمال بھنڈی گوشت میں کرتی ہوں پر تب کرتی ہوں جب میں بھنڈیاں یہاں یہ جو پیاز فرائی کر کے میں گوشت میں ایڈ کر کے پھر ہلکا سا دہی پھینٹ کے ڈال کے اس کو دم پہ دے دیتی ہوں بٹ اس دفعہ میں نے تھوڑا چینج کیا جب میری تقریبا یہ جو بھنڈیاں تھی ان کی وہ لیس وغیرہ ختم ہو گئی یہ تھوڑی فرائی ہوگی پھر میں نے پیاز ایڈ کیے پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا پکا گیا پھر میں نے دہی ڈال دیا تو دہی کے پانے میں ان کو گلا کے تو جی گوشت میں ایڈ کروں گی ابو جی کو دیا ہے میں نے ٹکا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہنڈیا کو چیک کریں ہنڈیا پکنے کے بس پاس پاس ہے آپ کو ہنڈیا کے شکل دکھاتے ہیں یہ دکھیں گی بھنٹی ہوگا بس اس کو بھی قصر ہے چھوڑ لے آلمنٹ ویسری کم ڈالا ہے بھو کے لیے زیادہ آل والی ان کو نہیں دونے یہ دیکھیں مسائلوں والی کی بھنڈی اکھوڑی دور اور اوپا رکھتے ہیں یہاں جیبو جی کو کھانا دینے جا رہے ہیں بھنڈی پکلے ہی ہیں آزان بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں آزان بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہ جیبو جی کا کھانا آرے پودینے میں چٹنی بڑھائی ہے نا چٹنی ہے چھوڑ چھوڑو جنال چلو تم روی است ہی ہے لیکن جیبو 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 جو ہا کھا کے بتائج جیبو 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 تم دیکھیں ہلکی نامک مچوانی بھنڈی بہت مزدیگا کیسی پکی ہے پس کلاس ہلکی نمچ میں پکائی ہے مجھے جیزان